بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایکٹیو اور پیسیو سائن کنونشنز کے بارے میں سائن کنونشنز یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی سرکٹ یا اس کی سکیمیٹک بناتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے پتا لگے گا کہ کوئی جو کمپنٹ یوز ہو رہا ہے وہ انرجی ابزارب کر رہا ہے یا وہ انرجی دے رہا ہے تو ہم اس کے لیے سائن کنونشنز یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو کمپنٹ سرکٹ میں لگا ہوا ہے وہ انرجی ابزارب کر رہا ہے یا انرجی ڈیسیپیڈ کر رہا ہے تو جو ایکٹیو ہے وہ یوز ہوتا ہے ایکٹیو یوز ہوتا ہے جب کوئی کمپنٹ انرجی دے رہا ہو کسی دوسرے کمپنٹ کو تو ہم ایکٹیو یوز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنٹ جو ان سے ہیں وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں انرجی ریلیز کرتے ہیں جس طرح سے بینٹری ہو گئی سیل ہو گیا تو وہ ہمارے سارے کے سارے ایکٹیو کمپنٹس میں آ جاتے ہیں اسی طرح سے پیسیف وہ ہوتے ہیں جو انرجی ابزارب کرتے ہیں جو انرجی ابزارب کرتے ہیں جس طرح فین ہے انرجی ابزارب کر رہے ہیں بلب ہو گیا یہ بھی انرجی ابزارب کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پیسیف آ جاتے ہیں اب جب ہم نے کوئی سرکٹ بنانا ہے تو ہم ان دونوں کو کس طرح سے شو کروائیں گے کہ کوئی چیز سرکٹ میں کوئی کمپنٹ لگا ہوئے تو وہ ایکٹیو ہے یا پیسیف ہے تو اس کی ہم نے ایک سائن کنوینشن بنالی ہوئی ہے کہ ان کو شو کروانے کے لیے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائن کنوینشن کیا ہے ابھی یہ ہمارے پاس دو سامنے کوئی کمپنٹس ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اس طرح پازیٹیو ایدر اور نیگٹیو ایدر اور یہ وی والٹیجز ہیں یہاں پہ اسی طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پازیٹیو ایدر اور نیگٹیو ایدر وی والٹیجز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اب ہم ایکٹیو اور پیسیف کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں دیپینڈنگ اپان دا فلو آف کرنٹ کہ کرنٹ کس ڈریکشن میں فلو کر رہا ہے اگر تو کوئی کمپنٹ ہے اس میں سے کرنٹ فلو کر رہا ہے ہنٹر ہوتا ہے وہ نیگٹیو کی طرف اور ایگزٹ کرتا ہے فرام پازیٹیو اس ڈریکشن میں جو کمپنٹ ہے اس کے نیگٹیو والٹیجز والی سائٹ پہ انٹر ہو رہا ہے اور پازیٹیو سے ایگزٹ کرے گا تو ہم اس کمپنٹ کو کہیں گے کہ یہ انرجی ریلیز کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا یہ ہے ایکٹیو کمپنٹ یہ ہمارا ایکٹیو کمپنٹ ہے اور اگر ہمارے پاس ایسا کوئی کمپنٹ ہے جو جس کے اندر سے کرنٹ گزر رہا ہے وہ انٹر ہوتا ہے پازیٹیو کی طرف سے اور ایگزٹ کرتا ہے نیگٹیو کی طرف سے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کمپنٹ ہے یہ ہمارا پیسیو کمپنٹ ہے یہ ہمارا پیسیو کمپنٹ ہے ایکٹیو کمپنٹ جس میں جو کرنٹ کی ڈریکشن ہے وہ ہے نیگٹیو ٹو پازیٹیو وہ ہمارا ایکٹیو کمپنٹ ہو گیا اور جس میں کرنٹ کی ڈریکشن ہے فرام پازیٹیو ٹو نیگٹیو وہ ہمارا پیسیو کمپنٹ ہو گیا ابھی جو ایکٹیو کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی بیٹری ہو سکتی ہے سیل ہو سکتا ہے یہ بیٹری بھی جونس ہے یہ انرجی دے رہی ہوتی ہے سیل بھی انرجی ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور پیسیو کمپوننٹ تو ہمارے پاس فین ہو سکتا ہے موٹر ہو گئی ایل ایڈی بلب ہو گیا یا دوسرا بلب بھی ہو گیا اس طرح بہت سے ایکزیمپل ہیں ایکٹیو اور پیسیو کمپوننٹ کی ابھی ایک سیمپل سا ایک پاور رول ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی مطلب کرنٹ فلوز انڈریکشن آف انکریزنگ وی کہ اگر تو کرنٹ فلو کرے انکریزنگ وی کی ڈریکشن میں then power is released تب ہماری پاور کیا ہوگی وہ ریلیز ہو رہی ہوگی and if آئی کرنٹ فلوز انڈریکشن آف ڈیکریزنگ وی then power is absorbed تب ہمارے پاس جو پاور ہے وہ چیز absorb کر رہی ہوگی ابھی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سرکٹ بناتا ہوں یہ میرے پاس ایک بیٹری ہے جو connected ہے ایک بلب کے ساتھ یہ بلب ہو گیا اور یہ ہمارا positive end ہے یہ ہمارا negative end ہے اور اس کے لیٹس پوز VDC voltage ہیں ہمارے پاس اور جب یہ circuit connect کریں گے تو ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ اس direction میں flow کرے گا اور یہ voltage جب دو چیزیں اس طرح اپس میں parallel میں لگی ہوں تو ہم اس کو ادھر positive voltage جائیں گے ادھر ہمارے negative voltages میں یہ رہوں گے اور جو کرنٹ ہے وہ اس direction میں flow کر رہا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ current کی جو direction ہے وہ اس سے ہمیں کس طرح پتا اب لگے گا کہ کون سا ان دونوں میں سے active ہے اور کون سا ہمارے پاس passive component ہے ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو current flow کر رہا ہے وہ بیٹری میں negative terminal میں enter ہو رہا ہے اور positive terminal سے exit کر رہا ہے negative terminal میں enter positive سے exit تو ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر کوئی component ہو اور اس کے negative terminal میں current enter ہو اور positive سے exit کرے یا جو current ہے وہ increasing voltage کی طرف flow کرے from negative towards the positive تو وہ جو ہمارے پاس component ہوگا اس کو ہم کہیں گے active کیونکہ یہ power release کر رہا ہے اسی طرح سے یہ جو دوسرا ہمارے پاس component ہے اس میں دیکھیں تو current flow کر رہا ہے اس direction میں positive سے enter ہو رہا ہے negative سے exit کر رہا ہے تو اس طرح کے component جو energy absorb کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ہیں passive components battery یا voltage اور جو بھی وہ ہمارے active component ہو گئے اور جو energy ہمارے پاس absorb کر رہے ہیں وہ ہمارے passive components ہو گئے ابھی کچھ examples ہیں active اور passive source کی سال سے پہلے دیکھیں passive source passive source میں جو resistors ہیں یہ بھی جو power ہیں وہ release نہیں کرتے یہ absorb کرتے ہیں اسی طرح ڈیوڈز ہیں یہ بھی power release نہیں کرتی absorb کرتے ہیں تو اس لئے یہ ہمارے پاس ہو گئے passive component دیکن active component کی طرف آپ دیکھیں تو voltage source ہیں current source ہیں capacitor اور indicator ہیں ابھی یہ جو چیزیں ہیں جس طرح voltage source ہو گئی آپ let's suppose اگر battery لے لیں تو battery جو انسی ہے let's suppose فار وائل کے یہ car battery ہیں positive terminal یہ negative terminal یہ اور یہ ہمارے پاس voltages ہیں اگر جب ہم اس کو کسی load کے ساتھ کسی bulb کے ساتھ connect کر رہے ہیں تو یہ current اس میں flow کر رہا ہے اس direction میں تو اس وقت جب یہ current flow کر رہا ہے اس direction میں from negative towards the positive تو یہ battery ہوگی active یہ ایکٹ کرے گی as an active source اور ابھی اگر میں یہ کرتا ہوں کہ میں اس بیٹری کو charge کرنا چاہا رہا ہوں تو جب میں اس بیٹری کو charge کروں گا تو اس کو میں کسی external voltage source کے ساتھ لگا دوں گا تو یہ جو ہمارے پاس battery ہے یہ charge ہوگی اور charge ہوتے ہوئے اس کا current گزرے گا from positive towards the negative اس طرح سے جب اس طرح سے current گزرے گا تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ current flowing from positive towards the negative تو یہ ہمارے پاس passive بن جائے گی تو during charging کیا ہوتا ہے کہ جب ہم external سے voltages لگائے تو current اس طرح flow کر رہا ہے from positive towards the negative تو یہ ہماری جو بیٹری ہے اب act کر رہی ہے as passive source component تو جب اس در ہم نے بجائے اس کو charging کے جب ہم اس کے آگے بلب لگا دیں گے کو بلب لگا دیں گے ہمارے پاس تو یہ جو بیٹری ہے اس سے current اس کے اندر flow کرے گا اس direction میں تو تب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ act کرے گی as an active source اسی طرح سے جو ہمارے پاس باقی components ہیں اس میں capacitor ہے capacitor depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے use کر رہے ہیں یہ جب charge ہو رہا ہوگا تو act کرے as a passive component کیونکہ یہ energy absorb کر رہا ہے لیکن جب یہ discharge ہو رہا ہوگا تو act کرے as an active component اسی طرح سے inductor کے ساتھ ہے کہ یہ charge ہو رہا ہوگا تو یہ دو components ہیں یہ دو اور یہ voltage source یہ depend کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو کس direction میں لگایا ہو ہے charge ہو رہا ہے تو passive discharge ہو رہا ہے تو active اسی طرح سے capacitor ہیں indicators ہیں inductors ہیں جو capacitor جب charge ہو رہا ہے تو active جب discharge ہو رہا ہے جب discharge ہو رہا ہے تو active اسی طرح سے inductors ہیں بھا capacitor inductor resistor and diodes ہم یہ آنے والے آگے ویڈیوز کے اندر اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں study کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی